بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم ٹاپک شروع کریں گے 5.6 جو کہ ہے مسئلہ تجزی یعنی کہ فیکٹر تھیورم اس سے پہلے آپ پچھلے والے چپٹر میں یونٹ میں ایک چیز پڑھ چکے ہیں اس کا نام تھا ریمینڈر تھیورم مسئلہ باقی یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں صرف یہ کہ تھوڑا سا الفاظ کا ہیر پھر ہے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ایک ہی چیز ہے اینڈ میں نتیجہ ذرا مختلف نکالا گیا ہے مختلف سمت میں بات کی جاتی ہے ادھر کچھ اور مقصد ہمارا ہوتا ہے چیز وہی ہے ادھر کچھ اور مقصد ہوتا ہے تو ہم ایک ڈیفرنٹ نتیجہ نکالتے ہیں اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کہا تھا کہ پی ایکس برابر ہے فرض کرے پولینامیل وہ ہے ڈی ایکس یعنی کہ ڈیوائزر اور ساتھ کیو ایکس پلس آر کے جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا ٹونٹی سیون ہے اس کو ہم تین پر اکر تقسیم کروں تو نو جواب ہے گا یہ نو جو ہے نا آپ کو یاد ہوگا یہ کوشنٹ ہے تین یہ ڈیوائزر ہے اور یہ ٹونٹی سیون آگیا یہ زیرو زیرو ریمینڈر ہے تو اگر میں ٹونٹی ایٹ کو کروں گا تو تب بھی یہ ہوگا نا ٹونٹی سیون اور ایک بچے گا اب ایک یہاں پر ریمینڈر ہے یہاں پر ریمینڈر زیرو یہاں پر ہون ہے اچھا وہاں پر آپ نے سیکھا تھا میں آپ کو یاد کر رہا ہوں کہ اگر ایسا ہو کہ یہ ریمینڈر زیرو کے ایکول آجائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پی ایکس ڈی ایکس اور کیو ایکس ہو جائے گی اور جس کا مطلب یہ ہوگا سادہ لفظوں میں کہ ڈی ایکس اور کیو ایکس وہ دونوں فیکٹرز ہیں کس کے فیکٹرز اف پی ایکس یہ ایسی ہے جیسے یہاں پر ریمینڈر زیرو ہو گیا نا اب 3 اور 9 یہ دونوں فیکٹر ہیں نا اس کے کس کے ٹونٹی سیون کے لیکن اگر یہاں پر ریمینڈر زیرو نہیں ہوتا یہاں پر 1 آتا ہے تو پھر 3 اور 9 اس کیس میں فیکٹرز نہیں ہیں جیسے کہ میں یہاں پر بات کر چکا ہوں ٹھیک ہے تو یہ آپ یاد رکھیں ایک چیز جو اس ریمینڈر تھیورم سے ہم نکالتے ہیں پہلی چیز یاد رکھیں میں سٹیپ با سٹیپ آپ کو یہ ٹاپک سمجھاؤں گا تو پہلی چیز آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ جب ریمینڈر زیرو ہوتا ہے تو ڈیوائزر اور کوشنڈ دونوں کے دونوں جو ہیں وہ اس پولینامیل کے فیکٹرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی جو دوسری چیز میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں نا اس کے لیے دوبارہ ہم ریمینڈر تھیورم یا مسئلہ باقی یہاں فیکٹر تھیورم کہہ لیں اس کو دیکھتے ہیں اس میں وہ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ ڈی ایکس ہے ساری یہ ڈی ہے انٹو کیو ایکس پلس آر اب آپ کو پتہ جب آپ فیکٹرز بناتے ہیں تو آپ سمپل سے سمپل پاسبل جو ہوتے ہیں جن کو مزید فیکٹرز نہیں بن سکتے وہ فارمز لکھتے ہیں جیسے ایکس پلس اے کہہ لوں میں یعنی کہ ایکس پلس ٹو کہہ لیں ایکس پلس نائن کہہ لیں ان کو ہم ایسے کر کے جنرک کے اس میں ایکس پلس اے لکھتے ہیں ممکن ہے بعض کیسز میں ایکس پلس اے کی فارم میں نہ آئے ایکس سکوئر پلس ٹو لکھا آپ کو ایسی فارم ہو سکتی ہے لیکن یہ بھی آتی ہے اور جو ریمینڈر تھیورم ہے اس میں انہوں نے اس چیز کو لے کے تو ڈی ایکس کو ایکس پلس اے سے ریپلیس کیا ہوا ٹھیک ہے یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ ایکس پلس اے کہلیں سٹینڈر فارم میں سواری بتانا بھول کے وہ ایکس مائنس اے کی ہے تو فرص کریں کہ ہم ایکس مائنس اے اب ایکس پلس اے ایکس مائنس اے میں فرق کوئی نہیں جنیرک فارم کے لیے کیونکہ اے پوزیٹیف بھی ہو سکتا ہے نیگٹیف بھی ہو سکتا ہے لیکن طریقہ لکھنے کا یہ ہے تو ڈی ایکس کو ایکس مائنس اے سے ریپلیس کر دیتے ہیں اب یہ یاد رکھئے گا کہ وہ ایکس مائنس اے ہی کیوں لیتے ہیں وہ ایکس سکوئر پلس اے یا ایکس سکوئر پلس کچھ اور کیوں نہیں لیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ڈیفائنڈ ہی اس طرح ہے کہ بعض کیسز میں آپ کا ممکن ہے نہ آئے لیکن جن کیسز میں آتا ہے ان کیسز میں آپ اسے سمپلس پاسیبل فارم سے ریپلیس کرتے ہیں کسی چیز کو یعنی یعنی یوں سمجھیں کہ جیسی x² پلس 3x ہے ٹھیک ہے پلس 2 جس کا فیکٹرز بنائیں تو x² پلس 2x پلس x پلس 2 آئے گا تو x کا نکال لیا کومن پلس 2 آگا تو 1 نکال لیا x پلس 2 تو x پلس 2 کومن نکال لیا into x پلس 1 تو دیکھیں یہ x پلس 2 کی فارم آگی یہ والی فارم آگی اس کو آپ x minus a لیکھ لیں جب کہ یہ ہے وہ minus 2 کے ایکوال ہوگا اس کیس میں تو اس ممکن ہے کہ یہ فارم نہ آئے ممکن ہے x² پلس سمتنگ آج x پلس 2 x² پلس 2 لیکن وہ جو theorem defined ہے وہ x minus a کی standard form کے لیے defined اگر آپ چاہیں تو اس کو جا کر ریویو کر سکتے ہیں پرانی ویڈیو میں anyway اس کو اس سے replace کر دیا ٹھیک ہے کیونکہ ہم defined ہی اس طرح کرتے ہیں اور ایک بات ایک بات ہم defined ہی اس طرح کرتے ہیں دوسری بات یہ کہ آپ کو پتہ کہ عموماً ہمیشہ نہیں عموماً اب آپ کو پتہ ہے پچھلے والے پیج سے کہ جب remainder 0 ہو تو یہ دو جو چیزیں بچیں گی نا یہ factor ہوں گی کس کا یعنی کہ یہ factor ہوگا اس کا اور یہ بھی factor ہوگا اس کا factor ٹھیک ہے clear ہے نا آپ کو اس میں کوئی شاک و شباہ نہیں اب یہ دیکھیں کہ اگر یہ equation ہو اور اس کو میں اس میں x کی value کوئی ڈالنا چاہ رہا ہوں اس میں میں x کی کوئی value ڈالنا چاہ رہا ہوں اور فرض کریں کہ میں x کی value ادھر a لے لیتا ہوں x کی value a آگئی اب یہ x کی جگہ میں نے a لکھا تو a minus a ہو گیا ادھر qx qa ہو جائے گا a sorry اور یہ zero تویسے ہی ہے اب a minus a zero ہو گیا تو p a کس کے برابر ہو گیا zero کے اب logic ہمارا تو وہی ہے کہ بھائی اگر remainder zero ہے تو یہ چیز اور یہ چیز جو ہے اب وہ اس کے factors ہیں اب اگر یہ چیز میں x value میں نے a ڈالی تو یہ pa zero equal ہو گیا اچھا اب اس سے آپ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ اگر pa zero کے برابر آگیا تو وہ کس value پہ آیا ہے کہ x value ہے a کی اس کا مطلب یہ ہے کہ x value a لوں یعنی کہ یہاں سے اس کو اس میں equation میں ڈال دوں polynomial میں ڈال دوں تو polynomial بھی zero کے equal آگی repeat کرتا ہوں میں کہ اگر x is equal to a اس value کو آپ polynomial میں ڈالیں اس polynomial میں put this value of x put this value of x کس کون سی یہ والی اس polynomial میں ڈال یں گے تو polynomial کس کے برابر آجائے گی zero کے اچھا ٹھیک ہے یعنی کہ ایک factor جو x minus a اس میں اگر x اگر ایک value ڈال دیتے ہیں تو polynomial بھی zero جاتی ہے اب غور کریں کہ میں کیا کہنے والا ہوں گوھر کیجئے آپ کبھی تک سمجھ آگئی ہے اگر آپ نے یہ چیز دھونڈ نہیں ہے if you want to find کیا یہ چیز if you want to find this then put x is equal to a in p اگر آپ نے یہ معلوم کرنا ہے تو آپ کیا کریں x value a polynomial میں ڈال دیں ٹھیک ہے جی یاد رکھے گا اس کو آپ کے کام آئے گی یہ آپ نے معلوم کرنا اور یہ کیا ہے یہ میں ادھر bracket میں لکھ دیتا ہوں factor پتہ نا x minus 1 factor ہے تو میں اب اس چیز کو ساری کو refresh کرتا ہوں کہ اگر آپ remainder 0 ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اور یہ factors ہیں تو اگر آپ نے اس factor کو معلوم کرنا فرض کریں کہ یہ unknown ہے x کی value ہے وہ a رکھ کے اس میں ڈال دیں گے تو اگر وہ 0 آ جائے ٹھیک ہے تو اس سے ہمیں confirm ہو جائے کہ یہ factor ہے پھر سوچیں مختلف طریقے سے میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہانی بڑی سمپل ہے کہانی بڑی سمپل اس لیے ہے کہ آپ نے یہاں پہ یہ چیز معلوم کرنی آگے جا کے تو اس کے لیے میں آپ کو base بنا رہا ہوں base آپ کی یہ بنا چکا ہوں ابھی تک پہلے میں نے یہ بتایا کہ جب remainder 0 ہوتا ہے تو یہ دو چیزیں divisor اور quotient factors ہوتے ہیں یہاں میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر اس theorem کے مطابق د x کو x minus a لکھتے ہیں تو اگر یہ اس کا factor ہے پ x کا ٹھیک ہے اگر یہ اس کا factor ہے تو remainder 0 ہو گئی ہوگا اگر یہ اس کا factor ہے اور آپ نے اس کی value نکال نہیں ہے تو آپ x value a ڈال دیں اس کے اندر ٹھیک ہے polynomial میں تو polynomial 0 بن جائے گی تو جیس value جیس value پہ آپ polynomial 0 مل جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ a value وہ ہے ٹھیک ہے help help us find x minus a کہ جس a کی value پہ p x 0 کے equal آج ہے اس کا مطلب یہ ہے x minus a factor ہے ٹھیک آپ نے یہ دھونڈ ہے اس لئے میں بتا رہا ہوں دیکھ ہے دو چیزیں ہوگی اب تیسری چیز دیکھتے تیسری چیز کیا تیسری چیز یہ ہے کہ بھائی یہ p x is equal to dx into q x plus r اب چونکہ ہم factors کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں پتا کہ remainder 0 ہے میں اس کو چھوٹی کرانے لگاؤ اور dx کو ہم x minus a پیچھ replace کر لیا لہٰذا میں اب اس standard form کی بات کروں گا اب آپ میں سے کچھ لوگ تھوڑے سے بھی پریشان ہوں گے کہ بھائی یہ تو ہمیں to find یہ ہمیں معلوم کرنا کیوں کرنا میں آگے بتاتا ہوں لیکن یہ ہمیں معلوم کرنا ہے تو آپ نے یہ کہا جناب والا کہ اس کو معلوم کرنا ہے تو اس کو معلوم کرنے کے لیے جس value of a میں a کی value لیں وہ اس میں ڈالیں px میں اور اگر وہ px 0 آجائے تو پھر ہمیں یہ مل جائے گا یہ کیسے مل گا جب ہمیں a کی value پتا ہوگی لیکن a کی value تو ہمیں پتا ہی نہیں ہے کیونکہ a کی value x ہے یہ معلوم کرنا اور اس معلوم کرنے کے لیے میں آپ کہتا ہوں کہ a ہونا چاہیے should have کیونکہ a کی value px پر ڈالیں گے جس پر 0 آگیا تو تب ہمیں پتا ہی نہیں ہے کیونکہ x منس a ہم نے ڈھونڈ ہے سمجھ نا x منس a میں کہ ہوں آپ پس a کی value ہونی چاہیے a کی value اگر ہو تو ہمیں پہلے ہی پتا تیسری چیز جس پہ ہم بات کریں گے وہ یہ ہے how to find a جو کہ a مل جائے تو پھر اس میں ڈال دیں یا ہمیں a ایک نکال لیں گے یہ میرا تیسرا point ہے اچھا تیسرے point کے لئے میں آپ کو اپنی طرح فرضی طور پہ polynomial بنا رہا ہوں ضروری نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہو اس میں بہت ساری غلطیاں ہو سکتی ہیں یہ صحیح نہیں ہے اپنی طرح سے بنا رہا ہوں اور فرض کریں آپ نے اس کے دو فیکٹرز بنائی ایک x پلس 2 ہے اور x سکوئر پلس 2 x پلس 3 ہے یہ ضروری نہیں کہ ان کو ضرب دیں تو یہ چیز آئی یہ میں اپنی طرف سے بنائی میں اپنا point سمجھانا چاہ رہا ہوں point میں یہاں بتانے لگا ہوں کہ اس polynomial کے end پہ گوھر کر یہ 6 ہے نا یہ 6 کہاں سے آئے گا یہ x یا basically x minus a کی form ہے اس کا یہ والا part اور دوسرا والا quotient کہہ لیں اس کا دوسرا والا constant ہے ان دونوں کو ضرب دیں گے تو تب یہ چیز آئے گی ضرب دینے کے بعد لہٰذا آپ نے اگر x minus a میں a معلوم کرنا ہو a a کہاں سے آئے گا a کے لئے ہمیں یہ polynomial given ہے اس سے help لینی پڑے گی اس کا constant end پکڑ لیں 6 ٹھیک ہے اب جو 6 آیا ہے اس کا حاصل ضرب ہے لہٰذا یہ possible ہی کیا ہو سکتے ہیں ممکن ہے یہ 1 ممکن ہے 6 ممکن ہے 2 ہو ممکن ہے 3 ممکن ہے 3 ممکن ہے 2 ممکن ہے 6 ممکن ہے 1 ٹھیک ہے اسی طرح ابھی میں نے آپ کو ایسے بتایا نا پھر ممکن ہے سائنس کا بھی کوئی کہانی بیچ میں ہو ممکن ہے یہ ممکن ہے دینا ہے وہ بنا لیں 6x فیکٹر یہ بنتا ہے نا مائنس 1 یہ فیکٹر ہے یہ فیکٹر ہے یہ فیکٹر ہے تو وہ فیکٹر پاسیبلی جو بنتے ہیں وہ لیں اب غور کیجئے کہ میں کیا کہنے لگا ہوں بلکہ آپ کو یہ پتہ چل کے نا تین پوائنٹ سمجھ میں آگے کہ ایک ایسے نکالنا ہے ایک ہی ویلیو پاسیبلی یہاں سے آ سکتی ہے کوئی نہ کوئی ان میں سے ویلی ہوگی اب سوال یہ کہ کونسی ویلیو ہے ان میں سے تو اس کا بھائی جواب یہ ہے کہ ایک ہی وہ ویلیو یہ دیکھیں جو ساری ہم نے بحث کی تھی ایک ہی وہ ویلیو جو اس پورے کو 0 بنا دے سو pick one that will make px equal to 0 لہذا وہ ویلیو اصل ویلیو ہوگی جو کہ پی ایکس 0 بنا دے مثال کے طور پر میں یہ pick کرتا ہوں یہ مجھے نہیں پتا ٹھیک ہے میں نے ایسی اپنی طرف سے pick کی ہے تو اگر minus 2 جو ہے وہ پی ایکس میں ڈالنے سے آپ کا پی ایکس 0 کے برابر آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکس کیا ہوگا اب ایکس آپ کا کیا ہوگا پھر minus 2 sorry plus 2 ہوگا کیونکہ آپ کی ایک ہی ویلیو آ جائے گی ایک ہی ویلیو کیا ہوگی ایک ہی ویلیو ہوگی جنابے والا minus 2 sorry plus 2 تو ایکس minus اے جب کریں گے تو ایکس آپ نے اب 2 ڈال دیا نا تو 2 minus 2 0 ہوگا ٹھیک ہے تو ایک ہی ویلی 2 آگی وہی آپ نے اس کے در ڈالی ٹھیک ہے تو اب آپ کا ایکس minus ایک اس کے equal آگیا آپ کا ایکس minus سے آگیا ایکس minus 2 کے equal آگیا لہٰذا آپ نے اس صرح یہ فیکٹر نکال لیا ٹھیک ہے جی میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ آپ کو پتا ہے کہ جب یہ theorem میں remainder 0 ہو تو یہ اور یہ اس کے factors ہوتے ہیں ایک بات دوسری بات آپ کو یہ پتا ہے کہ اگر چونکہ ہم factors کی بات کرے ہیں تو ہم ہمیشہ آگے بات کریں گے کہ remainder 0 ہوگا اچھا دی ایکس کی باجائے اب آپ theorem کے مطابق x minus a ڈال لیتے ہیں آچھا جی اب x minus a ڈال تو آپ نے پیچھے کہ x minus a میں x کی وہ value جو px کو 0 کر دے پx میں وہ value ڈال ہے تو جواب اگر 0 آجائے تو وہ value جو ہے ہمیں مدد کرے گی ایکس مائنس اے ڈھونڈنے میں جب آپ ایکس مائنس اے نکال لیں گے تو ہمارے پاس ایک فیکٹر آ جائے گا اب آپ کہیں گے کہ وہ اے کی ویلیو کیسے نکال لیں جو اس میں ڈالیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب آپ پولینومیل کا جاخری والا کانسٹنٹ انہوں اس کے فیکٹرز کر لیں تو سب کو باری باری ڈالیں اس کے اندر جو فیکٹر جب آپ زیرو لے آئی وہ ہمارے کام کے تو وہ اے کی ویلیو آجا گی ٹھیک ہے جب وہ اے کی ویلیو آگئی تو پھر آپ نے ایکس مائنس اے ایکس اے کی وجہ اے ایکس اے باری ایکس مائنس 2 آپ کا ایک فیکٹر آگیا تو بس یہ تھی کہانی تھیورم یہ کہتا ہے اب بلکہ تھیورم تو میں آپ کو سمجھ آگئی اب یہ جو ٹاپک ہے نا یہ ٹاپک آپ کو یہ کہتا ہے میں آپ کو کہہ ٹاپک میں سیکونس کیس توپک کا سیکونس یہ ہے کہ فرض کریں کہ آپ کے پاس ایک پولینومیل ہے پی ایکس is equal to x cube minus 7x minus 6 یہ example بھی ہے مثال نمبر ایک تھیورم یہ کہتا ہے کہ پہلے سٹیپ میں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے x minus a نکالنا ہے ٹھیک ہے جو کہ اس کا ایک فیکٹر ہوگا اس کو نکالنے کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا of course دوسرا سٹیپ تو نہیں مجھے کہنا چاہیے لیکن بہرحال پہلے سٹیپ کا ایک حصہ ہی کہہ لیں یا one a کہہ لیں چلیں one a میں میں one a تو مسائی ذرا لگ دوں تو سوری تو one a سٹیپ میں آپ a کی ویلیو ڈھونتے ہیں جب a کی ویلیو آگی تو one b سٹیپ میں آپ کے پاس x minus a آگیا جو کہ کیا ہے one فیکٹر آف پی ایکس جو کہ ہماری x کیوپ مینس سیون ایکس مینس سکس آگی تو دوسرے سٹیپ میں جب آپ پاس ایک فیکٹر آگیا تو سمجھیں کہ x کیوپ مینس سیون ایکس مینس سکس برابر کس کے آگئی x minus 1 کو میں فرض کر لیتا ہوں کہ یہ x minus 2y ہے میں مثال میں فرض کر لیتا ہوں تو ایک فیکٹر ہے اور یہ ملٹیپلائے ہوگا دوسرا فیکٹر ٹھیک ہے اب یہ unknown یا میں نہیں پتا کیا ہے اس کو کیسے نکالیں گے اس کو ایسے نکالیں گے کہ x کیوپ مینس سیون ایکس مینس سکس کو اندر رکھے جو کہ تیسرا سٹیپ آ جائے گا تیسرا سٹیپ کہلیں گے دوسرے کا دوسرے دوئے کہلیں کہ اس کو اندر رکھے x minus 2 سے ڈیوائیڈ کریں جو آنسر آئے گا نا آپ کا وہ آپ کا یہ ہوگا ٹھیک ہے تو اب آپ کے پاس تیسرے سٹیپ میں کیا آگیا کہ آپ کا جو x کیوپ minus 7 x minus 6 کس کے برابر آگیا x minus 2 کے انٹو فرض کریں کہ یہ چیز مجھے پتا نہیں میں اپنی طرح سے لگا رہا ہوں کہ یہ 3 x plus minus 3i فرض کر لیں تو آپ کا یہ جو given polynomial تھا نا پی ایکس وہ اس کے برابر آگیا ہے تو یہ آپ کا انصر ہے اگر اس کی مزید تجزیح ہو سکتی ہے فیکٹرز بن سکتے ہیں تو بنا دیں فرض کریں کہ اس کے مزید فیکٹرز بن سکتے ہیں فرض کریں کہ x minus 2 into x minus اپنی طرف سے بنا رہا ہوں x minus plus 3 into x minus 1 اپنی طرف سے بنا رہا ہوں اب آپ کا یہ انصر آگیا اب آپ کہیں کہ یہ بڑا لمبا چھوڑا طریقہ ہے تو بھائی واقعی لمبا چھوڑا طریقہ ہے لیکن ہے یہی تو میں ریوائز کر رہا تھا ہوں سٹیپس کے آپ کو اس پولینومیل دی ہو آپ نے x minus a نکالنا ہے اس کا پہلا فیکٹر نکالنا ہے اس کے لئے آپ کو ایک ہی ویلیو چاہیے ایک ہی ویلیو نکالنے کا آپ کو طریقہ بتایا ہے کہ اس کا جو constant ہوگا اس کو پکڑیں اس کے فیکٹرز کریں اور جو ویلیو آپ کے اس کو زیرو کر دے وہ آپ کی ایک ہی ویلیو آ جائے گی تو اس سے آپ کے پاس x minus a آ جائے گا جب x minus a آ گیا تو بیسکلی آپ نے جو آپ کا گیون ایکسپریشن ہے اس کے آپ نے دو فیکٹرز نکال لیے ایک افکورس x minus a والا اور ایک دوسرا والا دوسرے والے کا ہمیں پتہ نہیں ہے بھی تو دوسرے والے کو نکالنے کے لئے آپ پولینامیر کو اندر رکھے x minus a یا x minus 2 اس کیس میں اسے ڈیوائیڈ کر دیں تو یہ آپ کا دوسرا والا آ جائے گا اگر دوسرا والا آ گیا تو آپ نے اس کو اس طرح کر کے لکھ دیا اگر اس کے مزید ہو سکتے ہیں فیکٹرز تو بنا دے نہیں ہوتے تو یہاں پر آپ کا انسر آ گیا یہ تھا سارا مسئلہ حل ہو گئے ساری آپ کو سمجھ آگی میں مثال ابھی حل کرتا ہوں لیکن میرے ذہن میں ایک چیز آئی وہ میں سوچ رہا ہوں کہ آپ کو بتا دوں ممکن ہے کچھ کیوریس مائنڈ جائے نا وہ ابھی اس کے بارے میں سوچ رہے ہوں وہ یہ سوال یہ ہے کہ اس میں جو اے کی ویلیو ڈالتے ہیں تو آپ نے کہا تھا نا کہ زیرو ہو جائے گی وہ زیرو کیوں ہو گئی اس کا جواب یہ ہے کہ جب وہی اے کی ویلیو آپ ادھر ڈالیں گے یہ پی اے ہے نا فرض کریں وہی اے کی ویلیو اگر آپ رائٹ ہینڈ سائٹ پر ڈالتے ہیں تو اے مائنس اے ہوگا نا انٹو کیو ایکس اے مائنس اے کیا ہوتا ہے زیرو تو پی اے زیرو ہو گیا اب اگر رائٹ ہینڈ سائٹ فرض کریں کہ میں نے ابھی نہیں ڈالی میں اس کو ایکس ہی کہتا ہوں چلیں تو رائٹ ہینڈ سائٹ اگر میری زیرو ہو گئی ہے تو میری پی ایکس کو بھی زیرو ہونا چاہیے تو پی ایکس کیسے زیرو ہوگا اب جو ایکس ہی ویلیو ادھر زیرو بنا رہی ہے وہی ادھر بنائے گی نا زیرو اگر ایکس ہی ویلیو نے ادھر زیرو نہ بنایا ہوتا تو یہ فیکٹر ساری یہ جو سائٹ ہے وہ زیرو نہ ہوتی تو جو ویلیو ادھر ڈال رہے ہیں اب ادھر بھی ایکس وہی ویریبل ہے تو جو ویلیو میں ایکس کی ادھر ڈالوں گا ایکویشن کو بیلنس رکھنے کے لئے ادھر بھی ڈالوں گا جب ادھر ڈالوں گا تو پھر وہ پی ایکس کی جب میں اسے پی اے کہنا شروع کرتا تھا کیونکہ وہ ویلیو اے ہے جو میں نے ڈال کے زیرو کی لہذا اس لیے جو ویلیو ادھر ایکس کی زیرو کرے گی وہ ادھر بھی زیرو کرے گی کیونکہ وہی ویریبل ایکس ادھر بھی ہے وہی ویریبل ایکس ادھر بھی ہے اگر یہ سائٹ زیرو ہوتی ہے تو اس کو بھی زیرو ہونا پڑے گا کیونکہ ایکویشن کو بیلنس کرنا تو جو ایکویشن کو بیلنس کرنے کے لیے اور زیرو کرنے کے لیے ویلیو ایکس کی ادھر آ رہی ہے وہ ہی ادھر ڈالیں گے جب وہ ادھر ڈالیں گے تو وہ بھی اس کو زیرو کردے گی اس لیے اگر آپ چاہیں تو اس کو اگنور کر سکتے ہیں اگر آپ کو سمجھ آگئی ہے سوال حل کرتا ہے سوال یہ ہے جی ایکس کیوب مائنس سیون ایکس مائنس سکس اس کے آپ نے فیکٹرز بنانے ہیں تو جناب پہلے والے سٹیپ میں آپ نے اے نکالنا مائنس سکس کیا آپ پاسبل وہ دیکھیں کیا بنتے ہیں فیکٹرز ایک مائنس پلس مائنس ون پلس مائنس ٹو پلس مائنس ٹھری اور پلس مائنس سکس اب ایک ایک کر کے ویلیو پکڑ لیں میں پہلے نا پلس ون لیتا ہوں تو ایکس کیوب کی جب میں پلس ون ڈالوں مائنس سیون انٹو ون مائنس سکس تو یہ کیا آتا ہے زیرو آنا چاہیے یہ کیا بنتے جی ون مائنس سیون مائنس سکس یہ بنتے جی مائنس ٹویلو کیا یہ زیرو کے ایکوال ہے نہیں لاتا یہ ویلیو کام کی نہیں ہے اب میں جی دوسرے سٹیپ میں نا ویلیو لیتا ہوں اس کو میں جو بھی کہلے اس کو نا پی ون کہتا ہوں اس کو پی مائنس ون کہتا ہوں اب میں نے مائنس ون کا کیوب نکالا مائنس سیون انٹو مائنس ون مائنس سکس یہ کیا آتا ہے مائنس ون پلس سیون مائنس سکس یہ جنابی والا مائنس ون مائنس سکس مائنس سیون مائنس سیون مائنس سیون مائنس سیون زیرو یہ زیرو کے ایکوال آگیا ہے that means کہ اے کی ویلیو کیا ہے مائنس ون ٹھیک ہے تو اے کی ویلیو مائنس ون جب ہو گئی تو اس سے ہمیں یہ پتا چلا دوسرا step میں x minus a is equal to x minus minus 1 حیث x plus 1 x minus a is equal to x plus 1 اس کا مطلب یہ بہا x cube minus 7 x minus 6 is equal to x plus 1 into something اب یہ something دوسرا factor second factor یہ ہمیں معلوم نہیں اس کو کیسے معلوم کریں گے کہ آپ x cube minus 7 x minus 6 کو اندر رکھے x plus 1 پر divide کریں تو یہ x square ہو جائے گا نا کہ x کو میں کس سے multiply کروں گا x cube آگا x square سے تو یہ اور پھر یہ x square کو اس سے ضرب دیا تو x square آگیا یہ minus کیا ختم ہو گیا یہ دی minus x square minus 7 x minus 6 آگیا اب x کو کس سے multiply کروں گا کہ minus x square آگا minus x سے minus x square minus x plus 1 صرف دی تو minus x آگیا minus 6 x minus 6 اب x کو کس سے ضرب دوں گا کہ minus 6 آگا minus 6 سے minus 6 x minus 6 آگیا یہ ختم ہو گیا لہٰذا آپ کا دوسرا فیکٹر ہے وہ آگیا x square minus x minus 6 یہ والا لہٰذا آپ کی جو color change کر جو لکھتا ہوں میں اسی page میں کرنا چاہ رہا ہوں x cube minus 7 x minus 6 is equal to x plus 1 into x square minus x minus 6 یہ فیکٹر بن گئے اب یہ مزید نہیں ہو سکتا کیا یہ مزید ہو سکتا ہاں جی بالکل ہو سکتا اس کو x square minus 3 x plus 2 x minus 6 کر کے لے لے دیکھیں x plus 1 into x into x minus 3 plus 2 into x minus 3 تو یہ x plus 1 into x minus 3 common لے لیا اندر کی بچہ x plus 2 یہ جواب آگیا اس طرح ہم نے اس کے factors بنائے ٹھیک ہے جی اب آپ کو میں نے ایک stage پہ کہا تھا کہ a کہاں سے آتا ہے اور اس کے لئے میں نے بتایا تھا کہ a جو ہے نا وہ اس کے factors سے نکالتے ہیں میں نے کہا تھا نا کہ وہ کیوں ہوتا ہے اس لیے کہ بھائی یہ دو اس کے factors بنیں ملٹیپلائے کرنے اس لئے ہم نے اس سے نکال لے تھے یہ ہم نے شاید بحث کی تھی اس کے بارے میں یہ 6 ہے تو یہ فیکٹرز ہیں یہ فیکٹیشیس example لیتی ہے پھر میں نے بتا دیا لیکن یہاں دیکھیں real life example exact example ہے اس میں دیکھیں کہ یہ جو مائنس 6 ہے پولنومیل کے end والا constant کدھر سے آتا ہے اس کے جو فیکٹرز کے end میں constant ہوتا ان کو multiply کرنے سے آتا ہے اس لئے ہم نے اس کو استعمال کر کے اپنے یہ نکال تھا تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ یہ چیز سماج میں آگئی ہوگی انشاءاللہ اس کے ساتھ یہ ویڈیو ختم کرتے ہیں اور اس کے بعد اگلے ویڈیو میں ایکسر سائز 5.6 شروع کریں انشاءاللہ اسلام علیکم